خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں روکو بتائیں رمضان میں بجلی بلا تاتل فراہم کی جائے گی وزارت پاور ڈیویجن کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو ہدایت ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنز کی مرمت کی بھی ہدایت کر دی گئی ہیں مزید بات کریں گے رانا فاہد سے رانا فاہد یہ وعدے ہر سال ہوتے ہیں اس بار وفا ہو پائیں گے جی بلکل وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے لیسکو سمید بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز کو رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سیکٹری پاور ڈیویجن عرفان علی کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو یہ ہدایت کی گئی ہے ہے کہ رمضان المبارک کے آمد سے کمل بجلی کی تمام جتنے بھی جو ہے وہ ٹرانسفارمرز نصب کیے گئے ہیں ان تمام کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن لائنوں پر جو ہے وہ درخت درختوں کی جو ہے وہ ٹہنیاں لٹک رہی ہیں اس کے وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی فراہمی میں تاتل پیدا ہوتا ہے جس کے باعث وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ان تمام ٹہنیوں کو جو ہے وہ فوری طور پر طرف کیا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹری پاور ڈیویجن کی جانب سے یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بجلی چوری کے خلاف جو ہے وہ رمضان المبارک میں برپور قسم کا ایکشن کیا جائے بجلی چوری اور ڈیٹ ڈیفالٹرز اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ڈیفالٹرز کے خلاف بھی اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ بہترین کاروائیاں کی جائیں آہ وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو مراسلہ جو جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس حوالے سے اقتماع جو ہے وہ ابھی سے شروع کیے جائیں تاکہ رمضان المبارک میں شہریوں کو پریشانی نہ ہو اور اس حوالے سے کوئی بھی کتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی شکریہ رانا